اسحاک ٹار کے لیے بڑا ریلیف قومی سیاسی منظرنامہ اور پنجاب کے معاملات چیئرمن پی ٹی آئی نے مرکزی قیادت کا آج اہم اجلاس طلب کر لیا قومی اسمبلی سے اسطیفوں سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا جائے گا پنجاب میں اعتماد کے ووٹ سمیت اسمبلیوں کی تحلیل پر اہم مشاورت ہوگی مزیریالہ پنجاب چودری پر بیت لاہی کی زیرے صدارت پنجاب کبھی نہ کا اجلاس اجلاس میں انیس نکاتی ایجنڈا زیرے گوھر آئے گا مختلف محکموں میں بھرتیوں پر آئیت پابندی اٹھانے کی منظوری دی جائے گی پنجاب میں فلم سٹوڈیو کی قیام کی منظوری کا معاملہ بھی ایجنڈے میں شامل الیکشن کا لفظ پی ڈی ایم کی چھیڑ بن گئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اب کو عوام قبول نہیں کرے گی فستائی حکومت کا تحریک انصاف کے خلاف ہر ہر بانا کام رہا ترجمان وزیرالہ پنجاب مسر جمشیر چیما کا ٹوئی امپورٹس حکومت سنت کا پیہ روکر لوگوں کا روز کار چھین رہی ہے بھرتی ہوئی مہنگائی نے عام آدمی کا جینا محال کر دیا شفاف انتخابات کے انقاد سے ہی ملک کی ترقی ممکن ہے سینئر صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال کی عراقین اسمبلی اور سیاسی شخصیات سے ملاقات میں گفتگو اساسا کا دھرنا تیسرے روز میں داخل مظاہرین نے دوسرے رات بھی سڑکوں پر ہی گزاری سیکنڈری سکول ٹیچر اسسسٹنٹ مانیٹنگ آفیسر کا کلپ چوک پر دھرنا جاری مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک مطالبہ پورا نہیں ہوتا واپس نہیں جائیں گے ہمارے اوپر واٹر کینن بھی یوز ہوا ہے ہمارے خیمے بھی جو ہیں وہ بھی بلدیا لاہور بلدیا نے ان کو اٹھایا ہے جرنا ہے وہ مسکلی تک جاری رہے گا اور یہ اس وقت تک جاری ہے جب تک ہمیں آرڈر نہیں مل جائے اساسا کے لیے اچھی خبر ٹیچرز کی مستقلی کا معاملہ کابینہ کے اجنڈے میں شامل انشاءاللہ آج ٹیچر کا مسئلہ حل ہو جائے گا سابق فقاقی وزیر مولی صلاحی کا ٹوئیٹ ان کا مزید کہنا تھا کہ ٹیچر ہمارا اساسا ہیں اور ہر صورت ان کا فیال رکھا جائے گا صوبے کی پانچ جامعات میں وائس چانسلرز کی تائیناتی لٹک گئی تین محباب بھی سرچ کمیٹی انٹریبیوز شروع نہ کر سکی سرچ کمیٹی اجلاسوں تک ہی محدود چار جامعات کے لیے دو سو امید پاروں نے درخواست جمع کروائی چینل اسپتال میں مریض بچے کی والدہ کے ساتھ مبجنہ زیادتی کا انکشاف لاہور نیو سے زبردستی ہونے والا صلح نامہ حاصل کر گیا نائب کاسٹ اور سینیکری ورکر نے علاج کا جھانسر دے کر زیادتی کی چینل اسپتال انتظامیہ کا ایف آئی آر درش کروانے سے انکار چینل اسپتال کے سینئر پرنسپل آفیسر رضا حسن نے دفتر میں بلا کر دھرایا اور دھمکایا فاتون کے شوہر کا الزام شہر کے موقع فلاقوں میں حلقی بارش سرط اور کشک موسم کی شدت میں قدرے کمی آگئی بند روڈ، بابو سابو، یتیم خانہ، ملتان روڈ، ٹھوکر نیاز پیک اور کنال روڈ پر نمچن مال روڈ، فیروسپل روڈ، ٹویلوے سٹیشن اور گڑی شاہوں میں بھی بوندے برزی بھیک پہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس کھنٹر کے دوران مزید بارش بھی پتاک ہے شہر میں بارش کے باعث سڑکوں پر فسلن، پیروسپل روڈ پر مختلف مقامات پر ٹریفک حادثہ چیرن اسپتال کی ڈاکٹر نمان ٹریفک حادثے میں جام بھاک ہو گئے پچی سے زائد افراد زخمی جنرل اسپتال منتقل کر دیئے گئے مدانی لاکھوں میں دھوند کے وائز ٹوینچی ڈیول متاثر کراچی اور کوئٹا سے لاہور آنے والی متدر ٹوینے تاخیر کا شکار رحمان بابا ایکسپریس ٹوین پانچ کھنٹے لیٹ پاکستان ایکسپریس تین کھنٹے پنتالس منٹ تاخیر کا شکار موسم سرما میں بھی لوڈ شیڈنگ پر کابو نہ پایا جا سکا شہر کے مختلف علاقوں میں اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری فیڈر ٹریپ ہونے اور دیگر فنی خرابیوں کے باعث بھی متعدد علاقے بجلی سے محروم کھنٹو بجلی بند رہنے کے باعث شہریوں کو مشکلات کا سامنا روٹی کی قیمت پچیس اور نان پینتیس روپے کا کیا جائے نان بائی ایسوسییشن اپنے مطالبات پر قائم آٹا بجلی گیس پہنگی ہونے کے باعث بھی نان روٹی سستی نہیں بیچ سکتے تنور مالکان کا موقف سبزی منڈی میں مہنگائی کر آج سرکاری ریٹ لس میں چار سبزیاں مزید مہنگی ہو گئیں پیاس کی سرکاری قیمت 196 روپے فروک 220 روپے کلو ہونے لگا ٹاماٹر کی سرکاری قیمت 65 روپے مارکٹ میں 100 روپے فی کلو دستیاب لحسن چائنہ کی سرکاری قیمت 300 روپے فروک 430 روپے کلو ہونے لگا زل انتظامی کا گرام فروچوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ وون ڈیشٹ کی خلاف ورزی پر بھی سخت ایکشن لیا جائے گا شادی ہالس رات دس بجے بند کروانے کے فیصلے پر عمل درامہ چکینی بنایا جائے گا ڈی سی لاہور نے تمام اسسسٹنٹ کمیشنرز کو ہدایات چاری کر دی کرونا اور سموک سے بچاؤ کے لیے اگامات کا جائزہ لینے کے لیے اجلاس ڈاپٹر یاسمین راجب، ڈاپٹر اختر مالک اور چیف سیکیٹری عبداللہ خان سنبھل کی شرکت ہمسائے ممالک میں کرونا کیسز میں اضافے کے پیشن ازر صوبے میں ٹیسٹنگ اور کنٹیکٹنگ ٹریسٹریسنگ بڑھانے کا فیصلہ سرکاری اسپتالوں میں سہودیات کے فقدان کے خلاف سمات جسٹس شاہد کریم کا ہر تال کروانے والے ڈاکٹرز اور عملے کا فوری تبادلہ کرنے کا حکم صحت کے شعبے میں سیاست کی گنجائش نہیں شہریوں کی علاج کے دوران شکایات کا فوری حل کیا جائے ہائی کورٹ کے ریمارکس محکمہ صحت نے اسپتالوں سے متعلق تفصیلی ریپورٹ عدالت میں پیش کر دی پنجاب گارمنٹ کا ایک ادارہ ہے جو کہ چیف منسٹر پنجاب پرویزل آئی صاحب جب پہلے چیف منسٹر رہے انہوں نے یہ ادارہ بنایا اور ابھی بھی ان کی سپورٹ کے ساتھ اور ہوم ڈپارٹمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ یہ ادارہ جو ہے وہ اپنا کام سر انجام دے رہا ہے پچھلے چار سالوں میں اس کی ایکسپینشن کا کام تمام صوبے میں شروع کروا دیا ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب کا ادارہ وزیرالہ پنجاب چودر پرویزل آئی نے بنایا تھا عالمی سطح پر چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب کی کارکردگی کو سراہا گیا چار سالوں میں چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے بچوں کے حقوق کے لیے بہترین کام کیا بچوں پر تشدد زیادتی گدہ گری کے حوالے سے آگاہی دی جاری ہے چیئر پرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارا احمد کی پریس کانفرنس فرا شہزادی کی نیپ نوٹیسز کے خلاف متفرق درخواست پر سمات ہائی کورٹ نے نیپ کو نوٹیس چاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے فرا شہزادی سمیت دیگر کی متفرق درخواست پر سمات کی لیسکو کی بجلی چوروں کے خلاف موہم خاطر خان ہتائش نال آسکی بجلی چوروں کے خلاف درجن و مقدمات خارج لیسکو فیڈ افسران کا پولیس سے عدم تعاون کا شکوا لیسکو حکام کہتے ہیں کہ پولیس کے تعاون کے وغیر بجلی چوری پر کابو پانا ناممکن نہیں مقدمات کے خارج ہونے سے بجلی چوروں کا حوصلہ بھرتا ہے شہر میں سات لاکھ وارٹر میٹرز کی تنصیب کا منصوبہ واسا لاہور اور وارٹر میٹرنگ کمپنی کے مابین مہدہ دیب آگیا ایم ڈی واسا کہتے ہیں کہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت منصوبہ مکمل کیا جائے گا وارٹر میٹرنگ منصوبے سے سات لاکھ گیارہ ہزار سے زائد سارفین مستفید ہوں گے وغیر قانونی تعمیرات کرنے والوں پر بھاری جرمانیں آئیت ایل ڈی اے نے پہلی بار جرمانوں کی رکوم میں سو فیصد سے زیادہ اضافہ کر دیا نقشہ فیز اور این او سی کی فیزوں میں بھی ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا رہائشی املاک کی تعمیر کے دوران نقشہ کی خلاف ورزی پر بھاری جرمانہ بھی آئیت کیا جائے گا ایل ڈی کا مختلف سکیموں میں گرینڈ آپریشن ایل ڈی ایوینیو وان پبلک ہیلتھ انجینرنگ سکیم میں آپریشن کیا گیا ایل ڈی اے نے سنتالی سے زائد املاک بند کر دی آپریشن کے دوران دفاتر سیلون اور دکانوں کو بھی سیل کیا گیا مورٹل قبرستان بنانے کیلئے شہر خموشہ آتھارٹی فال کرنے کا فیصلہ خالی اسامیوں پر بھرتی اور مطلوبہ فرنس کے لیے سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھیجوائی جائے گی تمام ٹی ویشنر کمیشنرز کو آتھارٹی کے دفاتر کے لیے جگہ فراہم کرنے کی ہدایت وزیر بلدیات پنجاب میاں محمود الرشید کی زیر سدارت اجلاس کسٹم سکڑیلیجنس کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں مہنگے برینڈ کے غیر ملکی سمگل چھدہ جوتے اور جیکٹس کبزہ میں لے لی سمگل چھدہ جوتے اور کپڑے آن لائن فروکت کیے جانے تھے غیر ملکی سامان مختلف قداموں میں رکھا ہوا تھا اور کرکٹ بوٹ میں ایک اور وکٹ گر گئی پی سی بی میڈیکل بوٹ کے سربراہ ڈاکٹر نجیب سومرو کو اہدے سے فارق کر دیا گیا ڈاکٹر نجیب سومرو کی پرفارمنس سے کئی سینئر کھلاڑی خوش نہیں تھے